سبسکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اسلام علیکم آئیم عبدالکریم ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی حوالے سے ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے جس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سا ایسی پیش رفت ہوئی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی حوالے سے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے اگر کچھ بات سمینا ہے تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر اب آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کون سا ایسی پیش رفت کی گئی ہے محکمہ ایس این جی اے ڈی خزانہ اور قانون مل کر ملازمین کے مسئلے کا حل نکالیں گے کمیٹس سرکاری محکمہ ملازمین کے مسائل کا حل کا فریم ورک تیار کرے گی صوبائی کابینٹ بھرہ خزانہ کے احتامات پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی مختلف محکموں کے چھوٹے برے کیسے سے اداروں کا کام متاثر ہو رہا ہے احکام سرکاری ملازمین کو مستقل اور تنخواہوں میں اضافے پر کمیٹی تشکیل مطلب یہ کہ ایک اور نئی کمیٹی تیار کر دی گئی ہے اب یہ کمیٹی مل کر ورک کرے گی وزیر قانون کے ساتھ اور اس کمیٹی جب یہ فریم ورک اپنا تیار کر لے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا کہ پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پچیس فیصد انوانس دیا جائے یا نہ دیا جائے یہ پرانی ہی سٹوری چل رہی ہے دیکھیں آپ لوگ اگلے مہینے جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ پیش ہو جائے گا آج جون آج مائی کی چار پانچ تاریخ ہو گئی ہے اور تین چار تاریخ میں ابھی تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کے حوالے سے کوئی بھی فریم ورک تیار نہیں کیا گیا کمیٹی کے اوپر کمیٹی تشکیل دے دی جاتی ہے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا رہا میرے مائیت نے تو آپ لوگوں کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ کمیٹی پر کمیٹی بنتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا بجٹ آئے گا اور بجٹ میں سرکاری ملازمین کو یہی پچیس فیصد دے دیا جائے گا ہو سکتا ہے ایک یا دو اڈھاک پیس ایک میں زم کرنے کے بعد یہی پچیس فیصد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے اب ایک اور کمیٹی تشکیل دے دی گئی جو لیٹسٹ بریکنگ نیوز مجھ تک پہنچی میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کر دوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے سے لائک شیئر کر دیں تھانکس فور وچنگ اس اللہ حافظ